بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو انفاپ چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید انزماملہک پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک اپتان تھے جن کا شمار دنیا کے بہترین کرکٹر میں ہوتا ہے ان کو انزی کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے انزماملہک 3 مارچ 1970 کو پنجاب کے شہر ملتان میں پیدا ہوئے وہ انڈین کرکٹ لیگ کے لیے بھی کھیلتے رہے اور اسی لیگ کی ٹیم لاہور بادشاہ کے اپتان بھی رہے انزماملہک 10 کرکٹ میں جعوید میاداد کے بعد پاکستان کے دوسرے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی اور ایک روزہ کرکٹ میں پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی ہیں انزماملہک پاکستان کی 1992 کی کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کے ایک اہم رکن تھے انہوں نے ورلڈ کپ کے سیمی فینل اور فینل میں پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا انزماملہک نے انٹرنیشنل کرکٹ کا آغاز 1991 میں انہوں نے ویسٹرنڈیز کرکٹ کے ٹیم کے خلاف کیا انہوں نے پہلے دو میچوں میں 20 اور 60 کا سکور کیا انزماملہک دائیں ہاتھ سے بلے بازی کرتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے ہی گیند بازی کرتے ہیں ٹیم میں ان کی حیثیت بلے باز کی ہے پہلا ٹیسٹ میچ 4 جون 1992 میں انگلینڈ کے خلاف کھیلا آخری ٹیسٹ میچ 8 اکتوبر 2007 کو جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلا پہلا ونڈے میچ 22 نومبر 1991 کو ویسٹرنڈیز کے خلاف کھیلا ایک آخری ونڈے میچ 21 مارچ 2007 کو زمباوے کے خلاف کھیلا انزماملہک کی شلٹ کا نمبر آٹھ ہے انزماملہک نے فرسٹ کلاس میچ 245 کھیلے 245 میچوں میں انہوں نے 16785 رنز بنائے پچاس کی ایوریج سے بیٹنگ کی 87 سینچریاں اور 45 ففٹیاں بنائی ٹاپ سکور 329 ہے 274 گیندے کرائیں اور 38 وکٹس حاصل کی بولنگ عوصت 34.07 ہے پانچ وکٹیں دو بار حاصل کر چکے ہیں بہترین بولنگ 80 سکور پانچ وکٹیں ہیں 172 کیچ پکڑنے میں بھی انہوں نے کامیابی حاصل کی ونڈے کرکٹ میچ 378 کھیلے 11749 رنز بنائے 29 49.52 کی ایوریج سے بیٹنگ کی 83 سینچریاں اور 10 ففٹیاں سکور کی 137 نارٹ اوٹ رہے ٹاپ سکور ہے 58 گیندے کرائیں 3 وکٹیں حاصل کی 113 کیچ پکڑے ٹیسٹ 120 کھیلے 8830 رنز بنائے 49.60 کی عوصت سے بیٹنگ کی 45-44 سینچریاں اور 25 ففٹیاں بنائیں 329 ٹاپ سکور بنائے 9 گیندے کرائیں اور 81 کیچ پکڑے انزمام الحق نے ایک ٹی ٹوینٹی میچ کھیلا جس میں انہوں نے 11 سکور کی ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تب تک ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک ایلی اللہ حافظ